پاکستان اپنے خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں آرمی چیف جنرل سید آسم انیر کا اسلام آباد جنہا کنونشن سینٹر میں پاکستان نیشنل یوز کانفرنس سے خطاب نوجوانوں کو پاکستان کے دشمنوں کی قوم کو تقسیم کرنے کی سازشوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ملکی ترقی ملی یک جہدی کے بغیر ممکن نہیں ہے نوجوان ہماری قیمتی اساسہ ہیں اور پاکستان کے روشن مقصدبل ہمارے نوجوانوں سے جڑا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپود ہیں ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہما دم تیار ہیں دہشتگردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں مگر دہشتگردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے سوشل میڈیا اور پرپیگنڈے کا مقصد بے یقینی افرہ تفری اور مایوسی پھیلانا ہے سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے تحقیق اور مصبت سوچ کے بغیر معاشرہ افرہ تفری کا شکار رہتا ہے کوئی امپورڈٹ وزیراعظم نہیں ہے مقامی وزیراعظم تھا میں مقامی اور یہ ناکامی وزیراعظم دے ناکامی آپ کو دشمنی یہ تھی کہ نواز شریف نے پاکستان کی لوٹ سیڈنگ ختم کر دی دہشتگردی کس نے ختم کی کراچی کا امن کس نے بحال کیا چار روپے کی روٹی کس کے زمانے میں تھی پچاس روپے کلو چینی کس کے زمانے میں تھی سبزیاں دالے آٹا کس کے زمانے میں سستا تھا میں امپورڈٹ نہیں مقامی وزیراعظم تھا اور وہ ناکام وزیراعظم تھا قائد مسلمی قنون نواز شریف کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب بولے میں وہ وزیراعظم نہیں جو وعدہ کر کے بھول جائے اور یو ٹرن پر یو ٹرن لے دھوکے پر دھوکہ دے اور جھوٹ پر جھوٹ بولے یہ ہمارا شیوہ نہیں ملک کا یہ حشر منظور نہیں اسے ٹھیک کریں گے عوام کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ملک کی ترقی کے دشمنوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا میرا دور چلتا رہتا تو آج اتنے برے حالات نہ ہوتے میری حکومت کیوں ختم کی کیا دشمنی تھی موقع ملا تو وہ کام کریں گے تاریخ یاد رکھے گی چوتی بار لڑا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے باقی سیاسی چماتے کے اگر فکر ہے تو اس گرسی کا فکر ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتی بار ان کو وہ گرسی ملے مقابلہ پیپلز پارٹی اور زیاء الحق کی مسلم لیک کے درمیان ہے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے چیرون پیپلز پارٹی براب البھٹو کا سرگودھا کے علاقے بھلوال میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا پنجاب کے سیاستدام دیمار ہوتے ہیں تو علاج کے لیے ریندن جاتے ہیں تین بار وزیر آزم بنے مگر اپنے لیے ایک اسپتال بھی نہیں بنا سکے میں وزیر آزم بنا تو پہلے رائیوینڈ میں ان کے لیے دل کے مفتلاز کا اسپتال بنواؤں گا شیر کی حکومت بنتی ہے تو عبام کا خون چوسا جاتا ہے پرانے سیاست دان نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں جس سے پورا معاصرہ تقسیم ہو گیا ہے حکومت ملی تو تمام دس نکات پر عمل کر کے غربات بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے جماز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا آپ نے اپنے پاؤں پہ کلھاڑی آپ نے خود چلائی ہے آج آپ رونا دھونا کر کے کسی کو الزام نہیں دے سکتے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے ہم نو مائی والے لوگ نہیں ہیں ہم اٹھائیس مائی والے لوگ ہیں وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کرنے والے لوگ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں نواز شریف عوام کا لادلہ ہے کوئی امپورٹڈ فتنہ نہیں چیف آرگنائزر مسلم لگنون وریم نواز کاننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب ہم نو مائی والے نہیں اٹھائیس مائی والے لوگ ہیں ہم پاکستان کو بنانے آپ سازش کر کے ختم کرنے والے ہیں نواز شریف نے آپ کو جیل سازی سے نہیں نکالا آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے مزید کہا نواز شریف کو مقابلے سے باہر کر کے کہتے تھے ہم بڑے مقبول ہیں نواز شریف واپس آ گیا ہے پتا چلے گا کون مقبول ہے ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں مہنگائی سے ہے نواز شریف کو خدمت کا موقع دیں ہم دنوں میں مسائل حل کریں گے نوجوان ہمارا قیمتی اساسہ ہیں انہیں سمت مہیا کر دی جائے تو محرومیاں ختم ہو جائیں گی نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کرنا ہوں گے سابق وزیر آزم شہباز شریف کا پاکستان کو درپیش چیلنجز اور مستقبل کے موضوع پر نوجوانوں سے مقالمہ کہا پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے نوجوانوں کو صحیح رہنمائی نہ کی تو بہت بڑا چیلنج بن جائے گا مشابرت سے پالیسی بنائی تو نوجوان نسل ملک کی قسمت سوار دیں گی نوجوانوں کو آپریشنل ٹریننگ دینا ہمارے منشور کا حصہ ہے اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا تو قوم ترقی نہیں کر سکتی بلوچستان کے مسائل کو حل کرنا ہر حکومت کا فرض ہے بلوچستان کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو وسائل پیدا کرنے ہوں گے عوام کو پاکستان کے دشمنوں کے پروپاگینڈا کو مسترد کرنا چاہیے پاکستانی نوجوان قومی سلامتی کیس اُبھرتے ہوئے چیلنج سے نیبردازمہ ہونے میں قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں نگرا وزیراعظم انوارون حقاکڑ کا اسلام آباد میں یوت کنونچن دوہزار چوبیس سے خطاب کہا پاکستانی قوم نے دہشتگردی کا بہادری سے مقابلہ کیا اور لازوال قربانیہ دی پاکستانی نوجوان جو ہماری آبادی کا 65 فیصد ہیں ان کی شمولیت اور تابون کے بغیر دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فتح ممکن نہیں تھی آرمی چیف جنرل سید آسمونیر بھی تقریب میں مہمانے خصوصی کے طور پر شریک تھے چودری شجاعت کہتے ہیں پرویز الہی پی ٹی آئی چھوڑ دیں اور باہر آ جائیں چودری پرویز الہی نے واضح کہا ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے چودری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی گفتگو مزید کہا شجاعت کہتے ہیں میں نے ریٹائرمنٹ لے لی پرویز الہی بھی لے لیں بچوں کو سیاست کرنے دی جائے پرویز الہی پریشان ہے کہتے ہیں شجاعت کیس جیسی حرکت نہیں کر سکتے دونوں فیملیز نے تیہ کر لیا گھر میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہوگی بہت کوشش کی گئی کہ میرے کاغذات بھی مسترد ہو جائیں چودری پرویز الہی نے الیکشن لڑنے کے لیے سپرم کورٹ سے رجوع کر لیا صدر پی ٹی آئی نے اپیل دائر کر دی چودری پرویز الہی کی سپرم کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کا تیرہ جنوری دوہزار چوبیس کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد بلاول بھٹو کے نواز شریف اور الزامات مریم اورنگزیب کا سخت رد عمل بلاول بھٹو کو تہذیب کے دائرے میں رہ کر کارکردگی بتانے کا مشورہ بولین جملے کسنے سب کو آتے ہیں ذاتیات کی سیاست کوئی نہیں سننا چاہتا رہنما پیپلز پارٹی پلوشہ خان کا مریم اورنگزیب کو ملازمت کے بنا پر سیاست میں آنے کا تانہ کہا پی ڈی ایم حکومت کا بیڑا غرق نون لیگ نہیں کیا جب مریم نواز پر برا وقت آیا تھا تو بلاول باہر نکلے تھے شہری نے وان بولی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو نوجوان قیادت کا انتخاب کریں بلاول اشرافیہ کی نہیں عوام کی حکومت چاہتے ہیں انیچ چیتر ناروال میں پری پول ریگنگ کا الزام دانیال عزیز نے احسن اقبال کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا دانیال عزیز نے اپنی درخواست پر احسن اقبال پر الزام آئید کیا ہے کہ احسن اقبال کی ایمہ پر انتظامی انتقامی کا روائیاں کر رہی ہے ہمیں انتخابات میں حصہ لینے کے یقصہ مواقع فرہام کیا جائیں الیکشن کمیشن کا کسی سیاسی جماعت کی طرف چھکاؤ نہیں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودری کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سمات کے دوران ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان کے ریمارکس بانی پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین نے دلائل میں کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے نشان واپس لے کر پارٹی پانچ سال کے لیے تحلیل کر دی جس پر ممبر اکرام اللہ خان نے ریمارکس دیے لوگ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں بلے کی کیا حیثیت ہے اسلام آباد کے ہر حلقے کے پوسٹرز پر بانی پی ٹی آئی کی تصاویر لگی ہیں عام انتخابات کے موقع پر دہشتگردی ہو سکتی ہے سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کیا جائے محکمہ داخلہ بنجاب کا پولیس اور انتظامیہ کو مراسلہ جاری مراسلے کے مطابق دہشتگرد اور غیر جمہوری قوتیں الیکشن میں خلل ڈال سکتے ہیں اب تک کل ادم تنظیموں کی طرف سے تین دھمکیاں مل چکی ہیں پولنگ کے دن بیلڈ پیپر، بیلڈ باکس اور انتخابی نتائج پر سیکیورٹی کا خاطرخواہ انتظام کیا جائے انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے فول پروف انتظامات ضروری ہیں پولنگ بوت والے کمرے میں کوئی سیکیورٹی اہلکار داخل نہیں ہوگا اور اگر ضرورت پڑی تو رینجرز اہلکار اندر جائیں گے نگران وزیر داخلہ سندھ برگیڈر ریٹائیڈ ہارس نوات کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں سیکیورٹی تھرٹ ہیں امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کے لیے درکار فرنڈز جاری کیے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن سے بھرپور تعاون جاری ہے پوری کوشش ہوگی کسی بھی پولنگ سٹیشن پر مسئلہ نہ ہو انتخابات کے دوران اسلح کی نمائش پر سختی سے پابندی کا اعلان بھی کر دیا عام انتخابات کا آزادانہ اور پر امن انعقاد قومی ذمہ داری ہے نگران وزیراعہ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو اجلاس کے دوران امن و امان کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا اجلاس میں فیصل آباد گجرانوالا راولپنڈی کے سیف سٹی پر پروجیکٹس پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ اور توشہ خانہ ناب ریفرنسز میں جیل ٹرائل اسلاعباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی اٹرنی جنرل منصور آوان اور وکلا کے دلائل کے بعد چیف جسٹس نے کہا اگر آج عدالت کہے باقی ٹرائل جو ریشل کامپلیکس میں کرنا ہے تو کیا عدالت کو اختیار ہے وکیل عمجد پرویز نے جواب دیا بلکل عدالت کو اختیار ہے وہ کسی بھی سٹیج پر یہ فیصلہ کر سکتی ہے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا